ماہ رمضان شروع ہوتے ہی ہر مسلمان نیکیاں سمیٹنے میں مصروف دکھائی دیتا ہے اس چلسلے میں کچھ لوگ تو غریب اور مستحق افراد کے لیے افطاری کا احتمام کرتے ہیں اور کہیں لوگ زکاة تقسیم کرتے دکھائی دیتے ہیں کئی مساجد میں روزہ داروں کے لیے سہری اور افطاری کے انتظامات بھی کیے جاتے ہیں ان مساجد میں رات کے اوقات میں تراوی کے لیے خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں جامعہ مسجد گوال منڈی کے امام کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں لوگ بڑی تعداد میں عبادت کی غرض سے مسجد آ رہے ہیں مساجد میں بہت اچھے انتظامات ہو جاتے ہیں کوئی اگر کام رکوا بھی ہو ہمارا وہ بھی ہو جاتا ہے الحمدللہ کیونکہ لوگوں نے تراوییں پڑھنی ہوتی ہے صبح میں بھی تلاوت کرنی ہوتی ہے اور عبادات کرنی ہوتی ہے خصوصی کیونکہ اس ماہ میں فرضوں کا سواب سطر گنا بلا دیا جاتا ہے دوسری جانری مساجد میں عبادت کی غرض سے آنے والے افراد کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک میں فرض عبادت کا سواب ستر فیضت بڑھ جاتا ہے اس لئے وہ مسجد میں آ کر عبادت کرنے کو ترجیح دیتے ہیں رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے اس میں نمازی تو ماشاءاللہ بہت بڑھ جاتے ہیں پہلے سے تقریباً تین چار گناہ بڑھ جاتی ہیں یہاں کے تک کہ مساجد میں جگہ بھی نہیں بچتی بعض دفعہ باہر صفحے بچھانی پڑتی ہیں تو ہر کوئی اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ طاقت زیادہ سے زیادہ نہیں گیا سمیٹ لوں یہ مہینہ ایسا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ اس میں عجر ہے کہ دبل ٹریپل عجر ہے تو وہ زیادہ زیادہ لوگ سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت رش ہوتا ہے کوشش یہی کرتا ہے کہ نماز ہم مسجد میں جا کر پڑے اور انتظامیہ کی بھی ہوتا ہے انتظامیہ کی بھی ہوتا ہے اول ترجیح ہوتی ہے کہ ہر نظام جو بھی مسجد کا رکا ہوا کام ہو وہ صحیح ہو جائے کسی بھی کوئی قسم کا مسئلہ ہے کوئی پنکہ خراب ہے کوئی اسی خراب ہے یا کسی بھی قسم کا مسجد میں کوئی مسئلہ ہے وہ کوشش ہوتی ہے میں رمضان آنے سے پہلے پہلے بلکل ٹھیک ہو جائے رمضان المبارک کے بابرکت ماہ مساجد میں لوگوں کا غیر معمولی رش اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ لوگوں کو اس ماہ مبارکہ کی برکتیں سمیٹنے کا کس قدر انتظار ہوتا ہے کیمرامین خورم سندو کے ساتھ آسیم بٹ سٹی فارٹی ٹو